اس شیر کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص سبحان اللہ اور الحمدلہ تصویر کے پڑھتا ہے مجھ سے کہیں زیادہ مقبولیت کی شخص ہے مجھے تو بہت سارے آشار مجھر آ رہے ہیں لوگ سر سے کھاتے ہیں اگر میں سوال کر دوں کہ خدا بھی پڑھ رہا ہے وہ نماز کونسی ہے تو بڑے گروہ کے ماتے سے فرسینہ نکل آتا ہے لیکن اس وقت میں چل رہا ہوں کہ سلو منتی ہے ہمار میرے چھوٹے بڑے سرکار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار میرے چھوٹے بڑے سرکار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار میرے چھوٹے بڑے سرکار تو ہے مولا کا دلدار سمان اللہ اگر ہم اس شعر کے ذریعے اگر سچ بولتے ہیں تو خاموش مت رہیے گا اور میں پورے دعویٰ کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہوں جسے دیکھنا ہے وہ مشاہدہ کر لیں اپنی نظروں سے دیکھ لیں دھاکا دھاکا کلیان پورے اور بہاریوں پی گیا دھاکا کلیان پورے اور بہاریوں پی گیا دھاکا کلیان پورے اور بہاریوں پی گیا ہے دیوانت راسنسار میرے چھوٹ پر سرکار ہے دیوانت رائے سنسار میرے چھوٹ پر سرکار ہے دیوانت رائے سنسار میرے چھوٹ پر سرکار ہے دیوانت رائے سنسار بھاگتی ہے خود نے دیکھ کے اس کو ہے مشکل بھاگتی ہے خود ہی بھاگتی ہے دیکھ کے اس کی خود ہے خود ہی ہے ایک مشکل خود ہی ہے ایک مشکل بھاگتی ہے بھاگتی ہے دیکھ کے خود ہی ہے اس کو ہر مشکل بھاگتی ہے دیکھ کے اس کو خود ہیں ہر مشکل جو بھی کرتا ہے پیار جو کرتا ہے تم سے پیار میرے چھوٹ پر سرکار جو کرتا ہے تم سے پیار میرے چھوٹ پر سرکار بھاگتی ہے جو کرتا ہے جو کرتا ہے جو کرتا ہے جو کرتا ہے بھاگتی ہے کٹا ہے بھاگتی ہے کٹا ہے آچا بھاگتی ہے اور는지ی کو لوہا بھاگتی ہے گا ہے بھاگتی ہے کٹا ہے اور لکڑی کو لوہا لکری کو سنا حدی سے مرگا کو کیا ہے فوراں وہ زندہ بیٹی کو بیٹا کیا بیٹی کو بیٹا کیا اور لکری کو سنا حدی سے مرگا کیا ہے فوراں وہ زندہ حدی سے مرگا کیا ہے فوراں وہ زندہ مردہ چھوٹی کو کیا ہے فل میں وہ زندہ مردہ چھوٹی کو کیا ہے فل میں وہ زندہ مردہ چھوٹی کو کیا ہے فل میں وہ زندہ پہ تیرا مہمہ اپرم پار میرے چھوٹے بڑے سرکار سرکار مردہ چھوٹی کو کیا ہے مردہ چھوٹی کو بیٹا کیا بیٹی کو بیٹا کیا اور لکڑی کو سونا بیٹی کو بیٹا کیا میں پتہ نہیں شیر لکھا ہوں یا سرکار دکھا نہ مطبیان کرتا ہوں بیٹی کو بیٹا کیا اور لکڑی کو سونا بیٹی کو بیٹا کیا اور لکڑی کو سونا ہڈی سے مرگا کیا ہے فورن وہ زندہ مرگا چھنکی کو کیے ہیں پل میں وہ زندہ بیٹی کو بیٹا کیا ہے بیٹی کو بیٹا کیا اور لکڑی کو سونا ہڈی سے مرگا کیا ہے فورن وہ زندہ بیٹی کو بیٹا کیا ہے پل میں وہ زندہ بیٹی کو بیٹی کو بیٹا کیا ہے پل میں وہ زندہ بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹا کیا ہے پل میں وہ زندہ ایک میں تو چاہ رہا تھا کہ کچھ دیل بیان بھی کروں تقریب بھی کروں اجازت سرکار کے طرف سے ہے تو سب کچھ ہو جائے گا اورنا میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس دروار ملک کو شائع کر سکوں اس دروار میں جو گیر گیا وہ اٹھ گیا اور جو اٹھ کے آتا ہے وہ ہمیشہ گیرہ رہ جاتا ہے عالم کی نظر زبان تک ہوتی ہے سوشیاء اکلام کی نظر دل تک ہوتی ہے سوفی دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں عالم زبان کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور سوفی انہیں کہتے ہیں جن کا کردار جن کا بیوار جن کی بولی جن کی چاز جن کی نظریں ہیں جن کی زبان جن کا لباس مصطف پی وہ ہیں سوفی وہ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں سرکار کسی کو کچھ کہتے تو نہیں رہتے ہیں مگر کون کی سنگاز میں آتے ہیں سب جانتے رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں نہیں جانتے ہیں نادان یہ کیا نہیں جانتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں مومنوں کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اپنی سر کی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور مومن وہ نہیں مومن انہیں نہیں کہا جاتا ہے جو ایک طرح مسیدوں میں اجان دے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاہ دے اور ماں کو گالی دے مومن وہ نہیں ہوتے ہیں جو حج دو کرتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو شک و شکایت کرتے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں الحمدللہ جب العالمین چور آئے پھر بھی دامن میں رکھ لے بسیارے آئے پھر بھی دامن میں رکھ لے اجمید شریف کے سرزمین یہ غریب نواز کا دروار ہے اجمید شریف کے سرزمین ہے غریب نواز کا دروار ہے ایک شخص بڑا غریب تھا بیٹی کی شاد ہی نہیں ہو رہی تھی پیسے نہیں تھے کیا پیسے نہیں تھے سوچا کہا چھوڑی کروں غریب نواز کے گھنبک پر غریب نواز کے مدار شریف کے گھنبک پر جو سونے کا قلعہ سے وہی اٹھا لیا تھا آپ سوچئے کتنا بارہ کتنی بڑی ہمت لے کر اور کتنی بڑی ہمت چھوڑا کر وہ غریب نواز کے دروار میں گئے سوچوں سے سمار فرمائیے حاضرین مطرم رات کے سناتے میں سارے لوگ جب سو جاتے ہیں تو غریب نواز سرکار انہیں ہمت دیتے ہیں بیٹا اٹھو تیرا وقت آ گیا ہے ساری دنیا سو گئی ہے تجھے کوئی نہیں دیکھے گا اٹھتا ہے دیکھا کہ سب سو گیا یہ بیچارے دھیرے سے کسی طرح سے گمت شریف پر چھ جاتے ہیں سونے کا جو کلس آج ہی موجود ہیں حاضرین مطرم اس کلس کو اتارتے ہیں رام سے لوگ سے اور گھر چلی آتے ہیں راتوں میں سونار کے پاس جاتے ہیں اور سونار کو کہتے ہیں یہ سونے کا کلس لے لو اس کی قیمت جو ہوتی ہے مجھے دے لو حاضرین مطرم سونے کا کلس و سونار بہت ہی خوشی سے خرید لیا اور کچھ کمی پیسہ لے کر اسے رخصت کر دیا وہ بیچارے پیسے لے کر گئے اپنی بیٹی کے کی شادی خور دھم دھام سے رچاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک گریب شخص آتے ہیں گریب نواز ساری دنیا آپ کے دربار سے جھولی بھر کے جاتی ہے بے شک بے شک تیرے در پہ آیا ہوں جھولی بھر کے جاؤں گا بے شک بے شک سچی کہا تھا کسی نے تیرے در پہ آیا ہوں جھولی بھر کے جاؤں گا کچھ کرتے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا تیرے در پہ آیا ہوں گریب نواز سرکار اس کی بات سن رہے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے کہا سرکار گریب نواز میری تمنا پوری ہو گئی میری خواہش پوری ہو گئی تو میں آپ کے دربار میں جو گمبت ہے اس پہ کلس لگواؤں گا تمنا پوری ہو گئی خواہش پوری ہو گئی گریب نواز سرکار کا وہ دیمانہ اسی سونار کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہو سونار بھائی کہا بولیے کہا کہ مجھ کو کلس بنوانا ہے سونے کا کہا کہاں لے جاؤں گا کہاں میرے شریف لے جاؤں گا کہاں ایسا ہے کلس میرے پاس بنا بنایا ہے لوگے سونار کہتا ہے میرے پاس ایک کلس بنا بنایا ہے لوگے کہاں کہ بنا بنایا توکہ ہوگا نہیں ہوگا کہاں کچھ کمی ریٹ میں ہم دے دیں گے دے دیا لے لیا گریب نواز سرکار کے دربار میں وہ آتے ہیں اور خاتموں سے کہا کہ حضور میں سرکار کے بارگاہ میں مند کی تھی سرکار کے کرم سے میری مند پوری ہو گئی اور یہ سونے کا کلس میں سرکار کے گمت پر لگانا چاہتا ہوں سبحان اللہ غریب نواز سرکار چھوڑ کو بھی دے دی گمت بے شک بے شک وہ کلس اور پھر کس طرح سے اپنا کلس اپنے دربار کے گمت پر لگوا دی بے شک ہے نا تو کوئی کھالی نہیں جاتے ہیں ملاجعہ کیجئے حضرات تو جو میں دیکھا ہوں وہ بیش کرتا ہوں پراہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اسی میں تو میں کہ بیٹی کو بیٹا کیا اور لوہا بیٹی کو بیٹا کیا اور لکڑی کو سونا لکڑی کو سونا ہڈے سے مرگا کیا ہے پورن وہ زندہ پورن وہ زندہ پورن وہ زندہ گردہ چونٹی کو کیا ہے پل میں یہ زندہ پل میں یہ زندہ کہ بیٹی کو بیٹا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکڑی کو سونا ہڈے سے مرگا کیا ہے فورن وہ زندہ مردہ چونٹی کو کیا ہے پل میں یہ زندہ چونٹی کو بیٹا کیا ہے چونٹی کو بیٹا کیا ہے پل میں چونٹی کو بیٹا کیا ہے پل میں چونٹی کو بیٹا کیا ہے اور یہ شہر بھی ملاجہ کر لیا جائے جائے سر کو جھکا کے چھوم کے اپنے ماں کا تڑ میں پات سر کو جھکا کے چھوم کے اپنے ماں کا تڑ میں پات سر کو جھکا کے چھوم کے اپنے ماں کا تڑ میں پات سر کو جھکا کے چھوم کے اپنے ماں کا تڑ میں پات سار کو جھکا کے چھوم کے اپنے ماں کا قدمے پاک کرتے ہیں یہ کتنا پیار میرے چھوٹ بر سرکار کرتے ہیں یہ کتنا پیار میرے چھوٹ بر سرکار کرتے ہیں یہ کتنا پیار